دارالخیر فانڈیشن والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن سار على نحجه وستن بسنته الى یوم الدین امباد محترم ناظرین وصامعین رمضان سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے آج جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے ہم حاضرِ خدمت ہیں موضوع ہے نمازِ عید گھر میں کیسے پڑھیں گے اور اگر نمازِ عید گھر میں پڑھتے ہیں کیا نمازِ عید کے بعد خطبہ دینا بھی ہے جواب یہ ہے کی نمازِ عید لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازِ عید یہ دو رکعات ادا کی جائے گی نمازِ عید کی ادائیگی کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کی سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد یہ نمازِ عید کی ادائیگی کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی اس وقت اب نمازِ عید آپ پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد اور یہ وقت زوال تک رہتا ہے زوال سے پہلے تک یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد یہ نمازِ عید دو رکعات ادا کی جائے گی پہلی رکعات میں انسان تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے جو اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ لے گا اس کے بعد دعائے تھنا پڑھے گا پھر یہ ہے کہ چھے تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے چھے تکبیریں کہے گا تو گویا کی پہلی رکعات میں تکبیرِ تحریمہ کو لے کر کے کتنی سات تکبیریں ہوگی اب اس کے بعد میں انسان عوض باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں انسان سور فاتحہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین پوری سورت اور اس کے بعد میں اگر اسے سور قاف یا سور عالی کوئی بھی سورت اگر یاد ہے تو ان دونوں سورتوں میں سے کسی ایک سورت کا یہ پہلی رکعات میں پڑھنا یہ مسنون اور مستحب ہے لیکن اگر کسی انسان کو نہ سور قاف یاد ہے اور نہ سور عالی سب بھی اس میں رب عالی سب بھی جو سورت یاد ہو اسے وہ سور فاتحہ کے بعد پہلی رکعات میں پڑھ سکتا ہے اب آپ رکعوں میں چلے گے سجدے میں چلے گے سجدے سے جب آپ دوسری رکعات کے لئے اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے گے تو کھڑے ہونے کے بعد قیرت سے پہلے آپ پانچ تکبیریں کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیریں یہ پانچ بار کہیں گے قیرت سے پہلے تو پہلی رکعات میں سات تکبیر اور دوسری رکعات میں پانچ تکبیر ہوگی ٹوٹل بارہ تکبیرات ہوگے اب اس کے بعد میں پانچ تکبیریں دوسری رکعات میں کہنے کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں گے اور سور فاتحہ کے بعد مسنون یہ ہے کہ سور قمر اقتربت الساعت و انشک القمر یہ سورت یا سور غاسیہ دونوں سورتوں میں سے کوئی ایک سورت پڑھی جائے یہ مسنون ہے لیکن اگر کسی انسان کو یہ سورتیں نہیں یاد ہیں ان سورتوں کے علاوہ کوئی اور دوسری سورت یاد ہے تو ان سورتوں کو بھی انسان پڑھ سکتا ہے جائز ہے اب اس کے بعد میں آپ رکعوں میں چلے گئے پھر سجدے میں چلے گئے تہیاد میں آپ بیٹھے تہیاد آپ نے پڑھی دروت شریف پڑھی دروت کے بعد جو دعا ہے اس کو آپ نے پڑھی اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا تو یہ نمازِ عید کی ادائیگی کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نمازِ عید گھر میں آپ ادا کر لیں گے اور یہ ہے کہ بیوی بچوں کو جماعت بنا کر کے آپ اس طریقے سے نمازِ عید ادا کر سکتے ہیں تو نمازِ عید کی ادائیگی بڑی آسان ہے اس میں کوئی پریشان ہونی کی آپ کو بات نہیں ہے دوسرا سوال اس سے ہے کہ کیا نمازِ عید کی ادائیگی کے بعد کیا گھر میں ہمیں خطبہ بھی دینا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ اہلِ عیم نے اس کی سراحت کی ہے اس میں اور سعودی عربیہ کے سابق مفتی شیخ بن عباد نے اسی طریقے سے لجنہ دائمہ میں جو وہاں کی دائمی کمیٹی فتوہ کی ہے اس میں اس چیز کی اہلِ علم نے سراحت کی ہے کہ گھروں میں اگر نمازِ عید پڑھی جا رہی ہے تو وہاں خطبہ نہیں دینا ہے بغیر خطبے کے نمازی عید انسان ادا کر لے گا اور اس سسلے میں دلیل جو دی گئی ہے وہ امام بحقی رحمہ اللہ نے سنن کبرا کے اندر جو انس رضی اللہ عنہ کا اثر ذکر کیا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی جب نمازِ عید فوت ہو گئی آپ نے اپنے اہل وعال کو گھر میں جمع کیا اور ان کے ساتھ نمازِ عید ویسے ہی ادا کی جیسے کی امام نمازِ عید ادا کرتا ہے لیکن انہوں نے نمازِ عید کے بعد خطبہ نہیں دیا تو اسی اثر کو اہلِ علم نے دلیل بنائی ہے کہ گھروں میں اگر نمازِ عید انسان پڑھ رہا ہے اپنے گھر میں تو صرف نمازِ عید پڑھ لے گا اور خطبہ نہیں دے گا تو یہ دو اہم مسائل تھے جس کے تعلق سے بھائیوں کے سوالات زیادہ ہو رہے ہیں وقت کی مناسبت سے اسے میں نے آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں پیش کرنا مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نمازِ عید اپنے گھر میں لاکڈاؤن کی وجہ سے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دا فرما ایک حقیقت جو گرچ تلخ ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو اب یہ سوچ رہے ہوں گے احساس کر رہے ہوں گے کہ اے کاش ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ حافظِ قرآن ہوتا جو نمازِ تراغی پڑھا سکتا تھا یا ہمارے بچوں میں کوئی بچہ ہمارے گھر میں عالمِ دین ہوتا تو آج کی اس نازو گھڑی میں وہ ہمارے لئے دینی رہنمائی کر سکتا تھا تو میرے دوستو ہماری تو یہ رائے ہے کہ ہر گھر میں ایک حافظِ قرآن اور ایک عالمِ دین ہونا چاہیے کیوں؟ کہ جو حیرانی کا ماحول ہے لوگ پریشان ہیں مرانہ نمازید کیسے گھر میں پڑھیں گے تراغی کیسے پڑھی جائے کیا کیسے کیا جائے ترے ترے کی پریشانیاں تو یہ پریشانی نہیں ہوتی اگر جہاں آپ نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا ڈاکٹر بنایا ٹیکنیشن بنایا سافر انجینئر اور بہت سے دنیایوی تعلیم دی کسی ایک بچے کو دینی تعلیم بھی دیے ہوتے تو یہ پریشانی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ والدین کو اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنانے کی توفیق دے اور نہ عالم قرآن نہ عالم دین نہ حافظ قرآن تو کم از کم بچوں کے پاس اتنی تعلیم ہونی چاہیے تو جو دین کے مبادیات جان سکیں طہارت کے مسائل نماز کے مسائل روز مرہ آنے والی چیزیں صبح شام کے عذکار یہ تمام چیزیں جو نماز کی ادائیگی زکاة کی ادائیگی روزے کی ادائیگی یہ تمام چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں جسے فنڈیمنٹ اب اسلام کہتے ہیں اسلام کی بنیادی چیزیں ان کی معرفت تو ہونی ہی چاہیے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ والدین کوئی سلامی فکر مند ہونے کی توفیق دعا فرما وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّ عَلَىٰ مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُمْ دارُ الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں